اسلامی تعبون کا پیمان مسکورہ بھائی چارے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہد و پیمان کرایا جس کے ذریعے ساری جاہلی کشاکش اور قبائلی کشمکش کی بنیاد دھا دی اور دور جاہلیت کے رسم رواج کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی زیل میں اس پیمان کو اس کی دپات سمیت مقتصرا پیش کیا جا رہا ہے یہ تحریر ہے محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریشی یسربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان کہ ایک یہ سب اپنے معصیوہ انسانوں سے الگ ایک امت ہیں دو مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے درمیان معروف اور انسان کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے اور انسار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انسان کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کرے گا تین اہل ایمان اپنے درمیان کسی بیکس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا وہ نوازش سے محروم نہ رکھیں گے چار سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کا جویا ہوگا پانچ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے قاہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو چھے کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے خطل نہ کرے گا سات کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا آٹھ اللہ کا ذمہ یعنی اہد ایک ہوگا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاغو ہوگا نو جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف تعبن کیا جائے گا دس مسلمانوں کی صلاح ایک ہوگی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال بھی سبیل اللہ کے سلسلے میں مسالحت نہیں کرے گا بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی اہد و پیمان کریں گے گیارہ مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا بارہ کوئی مشرک خوریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاور بن سکتا ہے تیرہ چودہ یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں پندرہ کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعاتی کی مدد کرے اور اسے پناہ دے اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا اس پر قیامت کے دن اللہ کی لانت اور اس کا غضب ہوگا اور اس کا فرض و نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا سولہ تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا معاشرے پر مانویات کا اثر اس حکمت بالغہ اور اس دور اندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیادیں استوار کی لیکن معاشرے کا ظاہری رخ در حقیقت اس مانوی کمالات کا پرتو تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و ہمنشینی کی بدولت یہ بزرگ ہستیاں بہرور ہو چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت تسکیہ نفس اور مکاریم اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشہ رہتے تھے اور انہیں محبت و بھائی چارگی مجد و شرف اور عبادات و اطاعت کے آداب برابر سکھاتے اور بتاتے رہتے تھے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریاق کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھلاو اور شناسہ اور غیر شناسہ سبھی کو سلام کرو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی اے لوگو سلام پھیلاؤ کھانا کھلاو صلح رحمی کرو اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے معمون وہ محفوظ نہ رہے اور فرماتے تھے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور حاصل سے مسلمان محفوظ رہیں اور فرماتے تھے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے اور فرماتے تھے سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور فرماتے مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا باز باز کو خوت پہنچاتا ہے اور فرماتے آپس میں بغض نہ رکھو باہم حسد نہ کرو ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے اوپر چھوڑے رہے اور فرماتے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے دشمن کے حوالے کرے اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری میں کوشا ہوگا اللہ اس کی حاجت براری میں ہوگا اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا اور فرماتے تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا اور فرماتے وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھالے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے اور فرماتے مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسخ ہے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تکلیب دا چیز ہٹانے کو صدقہ خرار دیتے تھے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرتے تھے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھینچے چلے جائیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پھیلا دے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب تہور پلائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے اور اسی کے پہلو با پہلو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے سے پرہیس کی بھی بہت زیادہ تاقید فرماتے صبر و قنات کی فضیلتیں سناتے اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے لیے نوچ خراش اور زقم خرار دیتے البتہ اس سے اس شخص کو مستثنہ خرار دیا جو حد درجہ مجبور ہو کر سوال کرے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے کہ کن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا عجر و ثواب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے جو وحی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مسلمانوں کو بڑی پختگی کے ساتھ مربوط رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے تاکہ اس عمل سے ان کے اندر فہم و تدبر کے علابہ دعوت کے حقوق اور پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا شعور بھی بیدار ہو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی معنویات بلند کی ان کی قدادات صلاحیتوں کو اروج بخشا اور انہیں بلند ترین اغدار اور کردار کا مالک بنایا یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اس امت میں سب سے افضل سب سے نیک دل سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لئے منتقب کیا لہٰذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش خدم کی پیروی کرو اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے تمسک کرو کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے سرات مستقیم پر تھے پھر ہمارے پیغمبر رہبر عظم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسی مانوی اور ظاہری خوبیوں کمالات خدادات صلاحیتوں مجد و فضائل مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے متصف تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھچے جاتے تھے اور جانے خربان ہوا چاہتی تھیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہی کوئی کلمہ صادر ہوتا صحابہ کرام اس کی بجا آوری کے لئے دوڑ پڑتے اور ہدایت و رہنمائی کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے اسے حرض جان بنانے کے لئے گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بازی لگ جاتی اس طرح کی کوششوں کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکالا کہ انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اور عطاہ تاریخیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر اور تھک جانے کے بعد پہلی بار چین کا سانس لیا اس نئے معاشرے کے اناثر ایسی بلند و بالا تعلیمات کے ذریعے مکمل ہوئے جس نے پوری پامردی کے ساتھ زمانے کے ہر چھٹکے کا مقابلہ کر کے اس کا رخ پھیر دیا اور تاریخ کا دھارہ بدل دیا یہود کے ساتھ معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لیں تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرہ ور ہو اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک بفاقی وحدت میں منظم ہو جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسے قوانین مسنون فرمائے جن کا اس تعصب اور غلو پسندی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصبر ہی نہ تھا جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں مدینہ کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے یہ لوگ اگرچہ درپردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے لیکن انہوں نے اب تک کسی محاضرائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منقض کیا جس میں انہیں دین و مذہب اور جان و مال کی مطلق آزادی دے دی گئی تھی اور جلاوتنی زبطی جائداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخت اختیار نہیں کیا گیا تھا یہ معاہدہ اسی معاہدے کے زمین میں ہوا تھا جو خود مسلمانوں کے درمیان باہم طے پایا تھا اور جس کا ذکر خریب ہی گزر چکا ہے آگے اس معاہدے کی اہم دفعات پیش کی جا رہی ہیں معاہدے کی دفعات ایک بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی اور بنو عوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے دو یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے تین اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی پریخ سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف واپس میں تعبون کریں گے چار اور اس معاہدے کے شرقہ کے باہمی تعلقات خیر خواہی خیر اندیشی اور پائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے گناہ پر نہیں پانچ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا چھے مظلوم کی مدد کی جائے گی سات جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے آٹھ اس معاہدے کے سارے شرقہ پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت خون حرام ہوگا نو اس معاہدے کے پریخوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دس خرش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی گیارہ جو کوئی یسرب پر دعویٰ بول دے اس سے لڑنے کے لئے سب باہم تعبون کریں گے اور ہر پریخ اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا بارہ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لئے آر نہ بنے گا اس معاہدے کے تیہ ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئے جس کا دار الحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس میں کلیمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دار الحکومت بن گیا امن و سلامتی کے دائرے کو مزید بست دینے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی طرح کے معاہدے کیے جن میں سے باز باز کا ذکر آگے چل کر آئے گا مسلح کشاکش حجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کے فتن قیزیاں اور عبداللہ بن عبیس نامہ و پیام پچھلے صفات میں بتایا جا چکا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے و جب مسلمانوں نے حجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کاربائیاں کی تھی جن کی بنا پر وہ مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے امبال ضبط کر لیے جائیں اور ان پر بزن بول دیا جائے مگر اب بھی ان کی حماخت کا سلسلہ بننا ہوا اور وہ اپنی ستم رانائیوں سے باز نہ آئے بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غزب اور بھڑک اٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینے میں ایک پر امن جائے قرار مل گئی ہے چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن عوبائی کو جو ابھی تک کھل لم کھلا مشرک تھا اس کی اس حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ وہ انسار کا سردار ہے کیونکہ انسار اس کی سربراہی پر متفق ہو چکے تھے اور اگر اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوئی ہوتی تو اس کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیے ہوتے مشرکین نے اپنے اس خط میں عبداللہ بن عوبائی اور اس کے مشرک رفقہ کو مخاطب کرتے ہوئے دوٹوک لفظوں میں لکھا آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے اس لیے ہم اللہ کی خسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یوریش کر کے آپ کے سارے مردان جنگی کو ختل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن عوبائی مکہ کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ پڑا اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ لیے بیٹھا تھا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس سے بادشاہ چھینی ہے چنانچہ جب یہ خط عبداللہ بن عوبائی اور اس کے بدپرست رفقہ کو موصول ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا خوریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرہ اثر کر گئی ہے تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو خوریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے اس وقت تو عبداللہ بن عبید جنگ کے ارادے سے باز آ گیا کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے یا بات ان کے سمجھ میں آ گئی تھی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ خوریش کے ساتھ اس کے روابط درپردہ خائم رہے کیونکہ مسلمان اور مشرقین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ساتھ رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی بھڑکنے والی آگ کو وجہ دیا کرتی تھی مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کیے جانے کا اعلان اس کے بعد حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کے لئے مکہ گئے اور امیہ بن قلف کے مہمان ہوئے انہوں نے امیہ سے کہا میرے لئے کوئی خلوت کا وقت دیکھو ذرا میں بیت اللہ کا تواف کرلو امیہ دو پہر کے قریب انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا ابو سببان تمہارے ساتھ یہ کون ہے امیہ نے کہا یہ ساتھ ہیں ابو جہل نے ساتھ کو مخاطب کر کے کہا اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و اتمنان سے تواف کر رہے ہو حالانکہ تم لوگوں نے بے دینیوں کو پناہ دے رکھی ہے اور یہ زام رکھتے ہو کہ ان کی نصرت و ایانت بھی کرو گے سنو خدا کی خسم اگر تم ابو سببان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے اس پر حضرت سعید رضی اللہ انہوں نے باعباز بلند کہا سن خدا کی خسم اگر تم نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گیرہ ہوگی یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ مہاجرین کو خوریش کی دھم کی پھر خوریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا تم معذور نہ ہونا کہ مکہ سے ساب بچ کر نکل آئے ہم یسرہ بھی میں پہنچ کر تمہارا ستی اناس کر دیتے ہیں اور یہ محض دھم کی نہ تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے موقت طریقے پر خوریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ آپ یا تو جاک کر رات گزارتے تھے یا صحابہ کرام رضی اللہ انہوں کے پہرے میں سوتے تھے چنانچہ صحی بخاری و مسلم میں حضرت آئش رضی اللہ انہوں سے مربی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ رضی اللہ انہوں میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرہ دیتا ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جواب آیا سعد بن ابی وقاس فرمایا کیسے آنا ہوا بولے میرے دل میں آپ صلی اللہ کے مطالق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ صلی اللہ کے یہاں پہرہ دینے آ گیا اس پر رسول اللہ نے انہیں دعا دی پھر سو گئے یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا چنانچہ حضرت آئیش رضی اللہ آئیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوبے سے سر نکالا اور پرمایا لوگو واپس جاؤ اللہ عزو جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے پھر یہ قطرہ صرف رسول اللہ کی ذات تک محدود نہ بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقہ مدینہ تشریف لائے اور انسار نے انہیں اپنی یہاں پناہ دی تو سارے عرب نے انہیں ایک کمان سے مارا چنانچہ یہ لوگ نہ ہتیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتیار کے بغیر صبح کرتے تھے جنگ کی اجازت ان پر قطر حالات میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لئے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے آیا تھا کہ خوریش کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنی تمررز سے باز آنے کے لئے تیار نہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرمائی لیکن اسے فرض خرار نہیں دیا اور یقینا اللہ ان کی مدد پر قادر رہے پھر اس آیت کے زمن میں مزید چند آیتیں نازل ہوئیں جن میں بتایا گیا کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود باطل کے قاتمے اور اللہ کے شاعر کا قیام ہے چنانچہ آگے چل کر ارشاد ہوا جس کا درجمہ ہے جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سوپ دیں تو وہ نماز خائم کریں زکاة ادا کریں گے بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے صحیح بات جسے قبول کرنے کی سوات چارہ اکار نہیں یہی ہے کہ یہ اجازت حجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی تھی مکہ میں نازل نہیں ہوئی تھی البتہ وقت نزول کا قطعی تعین مشکل ہے جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی لیکن جن حالات میں نازل ہو بھی وہ چونکہ محض قریش کی قوت اور تمرد کا نتیجہ تھے اس لیے حکمت کا تخاظہ یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شہرہ تک پھیلا دیں جو مکہ سے شام تک آتی جاتی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلط کے اس پھیلاو کے لیے دو منصوب اختیار کیے ایک جو قبائل اس شہرہ کے اردگرد یا اس شہرہ سے مدینہ تک کے دربیانی علاقے میں آباد تھے ان کے ساتھ حلف یعنی دوستی و تعبون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ دو دوسرا منصوبہ اس شہرہ پر گشتی دستے بھیجنا پہلے منصوبے کے زمن میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ پچھلے سب ہاتھ میں یہود کے ساتھ اور ادم جنگ کا ایک معاہدہ قبیل جہینہ کے ساتھ بھی کیا ان کی آبادی مدینہ سے تین مرحلی پر یعنی پیتالیس یا پچاس میل کے فاصلے پر واقع تھی اس کے علاوہ تلایہ گردی کے دوران بھی آپ نے متعدد معاہدے کیے جن کا ذکر آئندہ آئے گا دوسرا منصوبہ سرایہ اور غزوات سے تعلق رکھتا ہے جس کی تفصیلات اپنی اپنی جگہ آتی رہیں گی سرایہ اور غزوات جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کی تنپیس کے لیے مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ عملاً شروع ہو گیا تلایہ گردی کی شکل میں عموماً اور مکہ کے راستوں پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کے احوال کا پتہ لگایا جاتا رہے اور ساتھ ہی ان راستوں پر واقع خبائج سے معاہدے کیے جائیں اور یثرب کے مشرقین و یہود اور آس پاس کے بدوں کو یہ احساس دلائی جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل چکی ہے نیز خوریش کو ان کی بیجا تیش اور تحور کے خطرناک نتیجے سے ڈرائی جائے تاکہ جس ہماقت کی دلدل میں وہ اب تک دھنستے چلے جا رہے ہیں اس سے نکل کر ہوش کے نا کن لیں اور اپنے راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور مکیہ کی کمزور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں ان سب سے باز آ جائیں اور مسلمان جزیرت العرب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آزاد ہو جائیں ان سرایہ اور غزوات کے مختصر احوال زیل میں درچ ہیں ایک سریعہ سیپ البحر رمضان سن ایک ہجری مطابق مارچ چھے سو تئیس عیسوی رسول اللہ نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریعہ کا امیر بنایا اور تیس مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اس قافلے میں تین سو آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا مسلمان عیس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور فریخین جنگ کے لیے سپارہ ہو گئے لیکن قبیل جوہینہ کے سردار مجد مجدی بن عمر نے جو دونوں پر ایک نے اپنے دست مبارک سے باندھا تھا اس کا رنگ سپیت تھا اور اس کے علم بردار حضرت ابو مرسد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ تھے دو سریعہ رابغ شبال سن ایک ہجری اپریل چھے سو تئیس عیسوی رسول اللہ صلی اللہ نے حضرت عبیدہ بن حاریز بن مطلب کو اس کے ساتھ دو سو آدمی تھے فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی اس سریعے میں مکی لشکر کے دو آدمی مسلمانوں سے آمیلے ایک حضرت مغداد بن عمر البخرانی اور دوسرے عطبہ بن غزوان المزانی رضی اللہ عنہما یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جامل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا علم سپید تھا اور علم بردار حضرت مستح بن اساس بن مطلب بن عبد مناب تھے تین سریعے قررار زیخات سن ایک ہجری مائی چھے ست رسول اللہ نے اس سریعہ کا امیر حضرت سعی بن عبی وقاص رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا انہیں بیس آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے قافلے کا پتہ لگانی کے لیے روانہ فرمایا اور یہ تاقید فرما دی کہ قررار سے آگے نہ بھیں یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپتے رہتے تھے پانچ میں روز صبح قررار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے اس سریعہ کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مغداد بن عمر رضی اللہ عنہ تھے چار غزبہ ابوہ یا بددان سفر سن دو ہجری اگست چھے سو تیس عیسوی اس مہم میں ستر مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے اور مدینے میں حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرما دیا تھا مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا آپ بددان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا اسی غزبے میں آپ نے بنو زمرہ کے سردار وقت عمر بن مخشی الزمری سے حلیفانہ معاہدہ کیا معاہدے کی عبارت یہ تھی یہ بنو زمرہ کے لیے محمد الرسول اللہ کی تحریر ہے یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں معمون رہیں گے اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر آون کو تر کرے یعنی ہمیشہ کے لیے ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آوازیں دیں گے تو انہیں آنا ہوگا یہ پہلی فوجی مہیم تھی جس میں رسول اللہ بزات خود تشریف لے گئے تھے اور پندرہ دن مدینے سے باہر گزار کر واپس آئے اس مہیم کے پرچم کا رنگ سپیت تھا اور حضرت حمزہ علم بردار تھے پانچ غزبہ بوات ربی الول سن دو ہجری ستمبر چھے سو تئیس عیسوی اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سو صحابہ کو ہمراہ لے کر ربانہ ہوئے مقصود خوریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت خوریش کے ایک سو آدمی اور ڈھائی ہزار اونٹ تھے آپ رزبہ کے اطراف میں مقام بواد تک تشریف لے گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا اس غزبہ کے دوران حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا امیر بنایا گیا تھا پرچم سفید تھا اور علمبردار حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اس غزبے کی وجہ یہ تھی کہ کرز بن جابر پہرین مشکین کی ایک مختصر سی پوچ کے ساتھ مدینہ کی چراہگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لئے رسول اللہ نے ستر صحابہ کے ہمراہ اس کا تاہ خوب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی سفوان کو بعض لوگ غزبہ بدر اولہ بھی کہتے ہیں اس غزبے کے دوران مدینہ کی امارت زید بن حارسہ رضی اللہ انہوں کو سوپی گئی تھی علم سفید تھا اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ انہوں تھے ساتھ غزبہ زل اشیرہ جمادی الاولہ و جمادی الاخرہ سن دو ہجری نومبر ڈسمبر چھے سو تئیس عیسوی اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ہمراہ دیر سو دو سو مہاجرین تھے لیکن آپ نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا سواری کے لیے صرف تیس اونٹ تھے اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے مقصود قریش کا ایک قابلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکہ سے چل چکا ہے اس قابلے میں قریش کا قاسا مال تھا آپ اس کی طلب میں ذل اوشیرہ تک پہنچے لیکن آپ کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قابلہ جا چکا شاگئی اس مہم پر ابن اسحاق کے بخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاولہ کے اباخر میں روانہ ہوئے اور جمادی الاخرہ میں واپس آئے غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کی تعین میں اہل سیر کا اختلاف ہے اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ ہوئے علیہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیق بنو زمرہ سے عدم جنگ کا موحدہ کیا